اِنَّمَ التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ بِاللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَ بِجَحَالَ بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے جو عمل کرتے ہیں گناہ کا ناسمجی میں ثم يتوبون من قریب پھر توبہ بھی کرتے ہیں فوراً اور اولائے کا يتوب اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِي بَرْحَقِيمَةً اور اے اللہ علم و عقمت والے وَلَيْسَ تِبْ قَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ نئے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں گناہ کا حتی اِذَا حَدَرَا حَدَهُمُ الْمُوتِ یا تک کہ جب آنے لگے ان میں سے کسی کو موت قالا انیت ابتالعان کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَ اُن لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے یَمُوتُونَ وَهُمْ قُفَّار کہ مرتے ہیں اور ہے کافر مرتے دم تک کفر پر رہے اور آخیر تک گناہ کرتے رہے شاہد القادر کہتے ہیں کہ روح حیث میں آنے سے پہلے پہلے بھی اگر توبہ کر لی اللہ کو دول کر لی اُلَائِكَ آَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ الْعَلِيمَ یہ وہ لوگیں کہ تیار کیا ان کے لئے عذاب درناک علماء کہتے ہیں توبہ کے تین رکن ہیں امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے ترق المعسیت حالا فوراں گناہ چھوڑا وَالنَّدَمُ عَلَى مَا مَزَابَ جُزَرِ الْوَى فِرِشَرْمِنْدَةُ وَالْعَزَنُ عَلَىٰ اَلَىٰ اَلْتِقَابِهِ فِي مَا آتَا عِنَّا نَكَرْنِئَ قَبُّخْتَ آَدْجَرَ اللہ هو اكبر خواجہ خواجگان نظام الملت والدین حضرت عقدس نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے سلیم کفگیر کا لکھا ہے جہلی میں ایک شخص تھا سلیم کفگیر وہ پہلے اس طرح مختلف کاموں میں لگا رہے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانی تو ان کے دوستوں کو بہت نادوار گل رہتے ہیں ہمارا آدمی ہے وہ یہ توبہ کر رہا ہے ہمارا جیسے ظالم ہوتا ہے وہ توبہ بھی نہیں کرنے دے کہتے ہیں انہوں نے ایسی ایک مجلس سجائی اور سلیم کو مجبور کیا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کرنا پھائے اس نے بہت منت کی کہ مجھے معاف کرے میں نے توبہ کیوں میں لگا جب اس کو اس کام میں ٹھالا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا جب دیکھ لئے تو روح نکل گئے خواہ جاستے تھے اس کو توبہ کہتے ہیں کہ جان دے دی لیکن دنہ رہ گناہ نہیں کیا جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر در کی بے قراری کو قرار آئی گیا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا مسلمانوں لا یا حل لکم انترس انساء کر آئے حلال نہیں ہے تمہارے لئے کہ وارث بنو عورتوں کے زبردستی یہ بس قوموں کے ہاں بیٹا مر جاتا ہے بس بہو ان کی جہداد ہے ان کی جہد کے بغیر شادی نہیں کر سکتے فرمائے کہ میں کیا حاک ہے آپ کی طرف سے پارے رہے وَلَا تَعْبُلُوْهُنَّا وَنَا اُنْكُوْ رَوْكُوْ لِتَذْحَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّا یہ لینے لگو بعض وہ چیدیں جو تم ان کو دے چکے ہو مگر یہ کہ وہ کرنے لگے کوئی کلکلی جو ہے آئی علماء کہتے ہیں اگر عورت کسی ایسے آدمی کے ساتھ موں کالا کرے جس کے ساتھ نکابی نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ کے لئے مراست سے محروم ہو جائی تفسیر موضوع القرآن